اسلام علیکم سٹوڈنٹ بیٹا ہم یہ چپٹر نمبر نائن پڑھ رہے تھے کمیسٹری کا تو کچھ سٹوڈنٹس کو اس گراف سے پروبلم تھی یہ گراف ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بیٹا یہ میں گراف دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں دھیان سے سمجھنا اس کو بیٹا یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس گراف ہے یہاں پہ یہ ایک اوپر سے گراف نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ایک نیچے سے اوپر کی طرف گراف جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو بیٹا اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جب بھی ہمارے پاس کوئی چیز زیادہ مقدار میں ہوگی نا وہ ہمیشہ ہم اس کو اوپر حصے پہ لیتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں جب فورورڈ ریکشن جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں یہ باری یہاں پہ دیکھیں بیٹا جب کیلشیم کاربونیٹ جو ہمارے پاس ہے جب ٹوٹے گا تو وہ اس میں کنورٹ ہوگا اور اس میں کنورٹ ہوگا لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیے ریاکشن کیا ہوا ہے بلکل سٹارٹ ہوا ہے یہ جو کیشم کاربونیٹ ہے یہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ جو سارا کا سارا ابھی موجود ہے تو اس کا مطلب اس کی کنسنٹریشن ریاکٹنٹ کی اس وقت کیا ہے زیادہ ہے تو یہ زیادہ ہے تو یہ گراف پر اپر حصے پہ آئے گا تو کیشم کاربونیٹ کو اگر میں یہاں پہ گراف سے شوک رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ فورورڈ ریاکشن میں کیا ہوگا یہ اوپر کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ریاکٹنٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے کیلشیم کاربونیٹ ہے ابھی فولی موجود ہے وہ کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائکسائیڈ گیاس میں کنورٹ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی وہ کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائکسائیڈ گیاس میں کنورٹ ہوگا تو اس کی جو کنسنٹریشن کنورٹ ہوا لیکن 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 ہوا اور سی او ٹو ابھی نہیں بنے تھے ٹھیک ہے اور صرف یہی مجود تھا لیکن جیسے ہی سی اے او اور سی او ٹو بننا شروع ہے تو ان کی کنسٹریشن بڑھنا شروع ہوگی اور اس کی کنسٹریشن کیا ہوگی کام ہونا شروع ہوگی تو اب گراف کی طرف آئیں دیکھیں سب سے پہلے جو مارے پاس پروڈکٹ ہے ریورس ریاکشن میں کاربن ڈاکسائیڈ اور کیلشم اکسائیڈ وہ کیا کام ہے لیکن جیسے جیسے کنزیوم ہوتے گیا ایسا ایسا تو پروڈکٹ بنتے گیا تو ان کی پروڈکٹ کی کنسٹریشن بڑھتی گی بڑھتی گی لیکن ایک ایسا ٹائم آیا جب فوروڈ ریاکشن اور ریورس ریاکشن کا جو ریڈ تھا وہ بلکل ایکول ہو گیا تھا تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ریور یعنی کے ڈائنامک ایکویلیبریم ٹھیک ہے اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم امید ہے آپ لوگوں کو یہ اب سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس یہ ایکزیمپل یہ ایکزیمپل بھی بلکل ویسے یہ رہا یہ آپ لوگوں کو ہائیڈروجن اور آئیوڈین جب آپس میں کمبائن ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کہ یہ ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ بنا دیا اب جو ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ہمارے پاس بنا ہے دیکھیں یہ ڈبل سائن یہ ڈبل تیر لگا ہوگا یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ڈبل ایرو کا مطلب ہوتا ہے یہ ریاکشن جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے ریورسیبل ریاکشن ہے ریورسیبل ریاکشن کا مطلب یہ ہے اگر ہائیڈروجن اور آئیوڈین آپس میں مل کے ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ بنا رہے ہیں تو اسی وقت ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ دوبارہ ٹوٹ کے آئیوڈین اور ہائیڈروجن کو کیا کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو یہ بیٹا پیرا گراف میں اس کے بارے میں ہی لکھا ہے تو فوروڈ ریاکشن میں کیا ہوتا ہے یہ جب دونوں ریاکشن ملوں نے کیا بنا دی آگے پروڈکٹ بنا دی ہے ٹھیک ہے تو بیٹا آپ لوگ دیکھیں آگے دوسرا اس کا پوائنٹ ہے it takes place from left to right بیٹا وہ left سے right کی طرف ہوتا ہے یہ دیکھ لیں نا آپ لوگ یہ left کی طرف ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ریاکشن سے یہ والے تو جیسے ریاکشن پروسیڈ ہوگا یہ left سے کس طرف جا رہے ہیں رائیڈ کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں ہائیٹروڈجن ہے یہ آئیوڈین ہے جو ریاکشن کس طرف جا رہا ہے بلکل یہ میری ایر دیکھیں فنگر اس کا مطلب یہ ریاکشن بلکل آگے کی طرف جا رہا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں یہ left سے رائیڈ کی طرف ہے third point at initial stage the rate of forward reaction is very fast بیٹا ہم نے پڑھا ہے شروع میں جو forward reaction کا rate ہے وہ کیا ہوتا ہے تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے سلوز ڈاؤن گریجوالی اور آج سایسا وہ کیا ہوتا جاتا ہے کم ہوتا جاتا ہے اب ریورس reaction کی طرف آئیں یہ forward reaction سے totally اُلٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے it is a reaction in which products react to form to produce reactants اس میں بیٹا جو product ہوتے ہیں وہ دوبارہ reactant بنا دیتے ہیں مثال کے دوبارے یہ دیکھیں ہائیٹروڈین اور آئیوڈین مارے پاس ایک پروڈکٹ ہے یہ جیسے ہی بنا یہ دوبارہ ٹوٹ کر کیا بنا دے گا reactants آئیوڈین اور ہائیٹروڈین منا دے گا it is a reaction in which products react to produce reactants دوسرا پوئنٹ بیٹا it takes place from right to left یہاں پہ دیکھیں یہ ہائیٹروڈین آئیوڈین بنا ہے تو یہ اب دوبارہ ہائیٹروڈین اور آئیوڈین منانے کے لیے آپ کو دیکھ کس طرف جا رہا ہے left کی یعنی کہ یہ بالکل right کی یعنی کی طرف جا رہا ہے کس کی طرف جا رہا ہے یہ right کی طرف جا رہا ہے ٹھیک تیسرا پوئنٹ بیٹا in the beginning the rate of reverse reaction is negligible بیٹا شروع میں negligible کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر تو شروع میں جو reverse reaction کا rate وہ کیا ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے پھر اس کے بعد آج سا سا یہ کیا ہوتا ہے increase ہوتا ہے it speeds up gradually اور یہ آج سا سا کیا ہوتا ہے increase ہو جاتا ہے تو بیٹا امید آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہ question بہت important ہے board میں یہ long question بھی بوچھا جا سکتا آپ لوگوں سے تو اس کو اچھا طریقے سے کر لیجئے گا آپ لوگ اللہ حافظ